خبر دیاپو راول پنڈی سے راجع اقبال کھیٹو وال کی ریپورٹ کی مطابق جبکہ گاؤں پر چند گلہ قبرستان کی جنازہ گاہ میں شام پانچ مدی ادا کی گئی نماز جنازہ میں سیپا سرارا کیدہ تاجدار قطمی نبوہ صحافزاد حق قطیب حسیر علی بازشاہ سرکار چیئرمنٹ تنظیم آس پاکستان ڈیسرچ آفیسر عبداللہ تیز جیائے ٹیچر ریٹائر ہنیز ستی صدر جماعت اہل سنو تحصیل کوٹلی ستیہ کاری سہیر اقبال ستیہ حافظ عبدالسطار اور خیری صدر پریس کلپ کوٹلی ستیہ نوی ستی صدر انجوم انتاجیران کوٹلی ستیہ سناؤلحق ستی سابی کونسٹر جاؤ سین ستی نائب صدر انجوم انتاجیران کوٹلی ستیہ حاجی نسار احمد ستیہ اور دیگر اہدی دران خادمین دربارہ لیا بلاور شریف کی قصیح تعداد امیہ دیگر مکتوبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی پروفیسر عزر جاوے تاریخ عزیم مدابر اور دانشور صوفی عبدالعزیز مغفور کی دانش بزن کا ایک ایم شاکار تھے پرچنکیس جینئس کا میڈل تک نام محمد میربانٹر سکول دورانے تعلیم نام عزر جاوے تاریخ رکھا گیا صوفی عبدالعزیز نے اس ہیرے کو پہچان لیا میٹرک ریکارڈ قائم کیا تو محسین عرز ستیہ صوفی عبدالعزیز نے ان کو اپنے نگرانی سرپرستی مہنگی اور بہترین کالج گارڈن میں داخل کروایا اور دامے در میں اس وقت نے ان کے سرپرستی کی انیس سو چون سر اور پینسر عزر جاوے تاریخ نے بی اے میں پنجاب یونیورسٹی ٹوپ کے اور گارڈن کالج سے ہی پنجاب یونیورسٹی ایم میں انگلیش کیا صوفی عبدالعزیز ستین کو اپنا جانشین بنانا چاہتے تھے لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا پروفیسر عزر جاوے تاریخ انگلیش کے نامی پروفیسر ہے اور انگلیش لیکچر آر پر ایک سن کے طور پر جاتے رہے کالجیا پوسٹ گیجیئر صدا پر اپنے علاقے کے طلبہ کی مقدور بھی رہنمائی کرتے رہے